حضر علی کرم اللہ وجہو مشکلات مسائل مسائب الزندگی کی الجنوں میں ایک وظیفہ بتایا کرتے تھے اور خود کرتے تھے اور وہ وظیفہ تھا اللہم کاف آیا انسات اللہم حامی معین سین کاف کتابوں میں یہاں تک آتا ہے کہ جب وہ یہ وظیفہ کرتے تھے اور اس وظیفے کے ذریعے دعا مانگتے تھے اللہ سے اور ان لفظوں کے ذریعے سے اللہ سے مناجات کرتے تھے اور ان لفظوں اور حرفوں کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتے تھے اور میں کہ دیکھنے والا ایسے سمجھتا شاید شایدے کہ بس ان کی جانا بھی نکل جائیں گے اللہ کے سامنے اتنا گڑ گڑ آتے تھے اتنا تڑپتے تھے اور اتنا بلگتے تھے اللہ کی بارگاہ میں اتنا اتنا زیادہ ان کے مانگنے کا انداز ان کے پڑھنے کا انداز اگلے کو رولا دیتا تھا کیوں؟ ان کے اندر ایک احساس تھا کہ میرا ایک ہی مولا میرا ایک ہی ملجا اور میرا ایک ہی رب ہے میں نے اسی سے مانگنا ہے ان کے اندر یہ احساس تھا کہ اللہ کو اللہ کے نام اسے مانگوں گا تو اللہ میری مدد فرمائیں گے اور اللہ کو اللہ کے وجود کی تسلیم ہونے کی طاقت کے ساتھ اللہ میری مدد کو آئیں گے اور ایسے لفظوں کے ساتھ جن لفظوں کا ترجمہ کائنات کا کسی کے پاس نہیں نہ تشریح کسی کے پاس نہیں وہ حروف مقطعات ہیں ان کے ذریعے مانگتے تھے ان کی بے شمار مناجات ہیں لیکن یہ مراج یہ مانگنا اللہمہ کافہ یا انساد یہ مانگنا اللہمہ حامی معنس ان کاف اور اس طرح مانگنا اور واقعی صدیوں سے یہ بات حقیقت ہے آج بھی جو ان لفظوں کے ذریعے تڑپ کے مانگتا ہے ان بولوں کے ذریعے اللہ کے خزانوں میں جذبات کیفیات کے ساتھ اور جذبے سے مانگتا ہے اللہ پاک عطا فرماتے ہیں اور اللہ کریم دیتے ہیں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اب کریں یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ چینل پر آنے والی ہر ویڈیو آپ کو فوراں مل سکے